کس نے کرنی ہے تربیت سماج کی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون تو بن جاتے ہیں لیکن ان کو ماننے کے لیے ذہنی تربیت کی بھی ضرورت ہے جس میں ججز بھی ہیں صحافی بھی ہیں والدین بھی ہیں تو یہ تربیت کس کی ذمہ داری ہے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے یا کوئی مل بیٹھ کے کچھ سٹریٹیجی بنانی ہوگی کیونکہ ایسے جتنے بھی مسائلیں ہمارا معاشرہ بہت ان پر تقسیم ہے دیکھئے ریاست ہر چیز کی ذمہ داری نہیں دے سکتی اور آپ نے ابھی بات کی تھی کہ میڈیا پر بہت بھاری ذمہ داری ہے کیونکہ ہر ایک کے پاس ہر گھر میں ایک نائف فون ہے اور فون کے اوپر وہ سب سنتے ہیں کہ میڈیا کیا کہتے ہیں اور میڈیا جو ہے فورٹ سلر آس پسٹریٹ اب ہو گیا ہے ان کو چاہیے کہ مصطب باتیں کریں لوگوں کی تربیت کریں اور یہ بتائیں کہ یہ بچپن کی شادی جو ہے یہ معاشرہ کے لیے جو منذر ہے اس کے علاوہ یہ تو جرم ہے اور جب تک یہ بات واضح طور سے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے گا یہ تو ہوتا رہے گا اور آپ کو پتہ ہماری سب سے بڑی پرابلم ابھی یہ ہے کہ ہماری یہاں سلطر کے آبادی ہے اور یہ جو ہے جنڈر کا پرابلم یہ وان پسٹری نمبر ہمارا ہے وان پسٹی فائی فائی سٹیٹس میں سے جنڈر گیپ کے اوپر تو اس کا ہم نے اصلاح کرنی بہت ضروری ہے اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ پارلیمان کو بھی آپ نے واضح کرنا ہے کہ قانون سازی کریں آگے آپ کو پتہ کوش کنورجنز اور چائرڈ میریجز پر قانون آیا تھا اور انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں کیونکہ وہاں جو کمولی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا موسیقی